ہم نے چھے بھینسے پکڑی ہیں جو کہ آ کے ہمارے گھر کے بار سے جو گملے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ کھا جاتی تھی ہم نے اریسٹ کروا دی ہیں چھے بھینسے بندے ابھی نہیں پکڑے گئے ہم سے کوئی بھی لیکن بھینسے ہم نے پکڑ لی یار آپ کے بھائی نے شکورٹی کا نا فل ٹیٹ نظام جو ہے وہ بنا لی ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے پاکستانی مارکٹ کے سب سے ہائی ٹیک سیکیورٹی سسٹم سلیش کیمرہ کو دیکھنا ہے یہ آئی ایم او ایو کمپنی کی طرف سے آتے ہیں اور ہم نے آج ان کی انبوکسنگ کرنی ہے اس سے پہلے کہ میں انبوکسنگ کی سائٹ پر جاؤں بھائی ایک چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں لہور میں شفٹ ہوا ہوں نا تو دو طرح کے مہمان میرے گھر بہت زیادہ آئے ہیں ایک وہ بندے جن کو یہ لگتا تھا کہ وہ میرے فینز ہیں لیکن رات تین بجے میرے گھر آ سکتے ہیں اور میرے گھر کے بار گاڑی پاک کر سکتے ہیں تو وہ تو میں نے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ بھائی ایسے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی کے تین بجے گھر چلے جاؤ مطلب حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں نا تو آپ لوگ تو رک گئے بر دوسرے وہ مہمان تھے جو کہ ہمارے میں ڈی ایچے میں رہتا ہوں ڈی ایچے کی دیوار چھلانگ کے آتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا بس ان کو یہ ہی ہوتا تھا کہ کسی کی گاڑی اگر ان کو ایک دو دن کے لیے چاہیے ہو تو لے جائیں یا کسی کا موبائل اگر تھوڑے ٹائم کے لیے چاہیے ہو تو وہ لے جائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکورٹی کا نظام جو ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا تھا اور سکورٹی کا نظام جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے یہ کمپنی جو ہے یہ آئی ایم او یو کے نام سے آتی ہے اور بیسیکلی یہ کمپنی جو ہے نا یار یہ ایک آئی او ٹی کمپنی ہے میں ان کے کیمراز کو یوز کرنے والا ہوں تو آپ کو کیمرے ہی دکھاؤں گا اور ان کا سکیورٹی سسٹم کا بھی پورا سسٹم ہے اس کے علاوہ یہ آئی او ٹی برانڈ ہے تو آپ کو باقی آئی او ٹی کی آئیٹمز مل جاتی ہے جن کو نہیں پتا آئی او ٹی کیا ہے تو بھائی انٹرنیٹ آف تھنگز ہے بیسیکلی یہ جو کیمراز ہیں انٹرنیٹ کنیکٹڈ کیمراز ہیں یا ان کی جتنی بھی ڈیوائیٹسز ہیں وہ انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہیں بہت زیادہ ہائی ٹیک ہے مطبع آپ نارمل کیمرے دیکھتے ہیں نا وہ صرف انسان کو دکھا دتے ہیں یہ جو کیمرے ہیں نا بھائی یہ بہت چیزیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس تین موڈلز موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی ڈیوائیٹسز آتی ہیں بہت یہ وہ تین موڈلز ہیں جو کہ میں نے پرسنلی سیلیک کی ہیں اپنے لیے تو میں وہی آپ کو دکھانے والا ہوں کہا گیا یہ خالی ڈبا کیوں ہمارے پاس ہے اچھا یہ تین موڈلز ہیں جو کہ میرے گھر میں استعمال ہونے ہیں یہ ان کا بولٹ ٹو سی ہے یہ ان کا سب سے آئی وود سے کہ سٹارٹنگ کے رینج کا کیمرہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین ایٹی پی ویڈیو ریکارڈنگ اویلیبل ہے 24-7 پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے ویڈر پروف ہے تو یہ ایک کیمرہ ہے جو کہ آپ گھر سے باہر بھی لگا سکتے ہیں بارش وغیرہ ہو تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا دو انٹینے آپ دیکھ رہے ہیں بیک سیٹ پر اس کی کچھ ہائی لیٹس دکھی ہوئی ہیں جس کے اندر اس کی دے اور نائٹ کی کیپیبلیٹیز کو بتایا گیا ہے جتنے بھی کیمرے ہیں سب ہیومن ڈیٹیکشن کے ساتھ آتے ہیں یہ انسان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈر پروف مینچن کیا گیا ہے وائ فائی کنیکشن کو مینچن کیا گیا ہے کلاوڈ سروس کو مینچن کیا گیا ہے ایس ڈی کارڈ کو مینچن کیا گیا ہے یہ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری چھوڑی کانٹا کو دے دو اوکے بھائی تو یہ جو کیمرہ ہے یہ ان کا سب سے ہائی اینڈ کیمرہ ہے میرے حساب سے آپ کو کیمرہ اوپن کرنے میں ایک پاور ڈیوائز دیکھنے کو مل جاتی ہے جو بسیکلی آپ کا ایڈاپٹر ہے کچھ ٹولز مل جاتے ہیں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جس کے تھرو آپ اس کیمرے کو ماؤنٹ کر سکتے ہیں یہ بسیکلی دیوار وغیرہ کے اوپر ارام سے ماؤنٹ ہو سکتا ہے یہ کروزر کے نام سے آتا ہے اور یہ جو کیمرہ ہے نا کافی بڑے سائز کا کیمرہ ہے میرے گھر میں یہ لگ بھی گئے ہیں ان کی کچھ موڈرز بھی ہیں دور سے دیکھنے میں یہ اتنا بڑا نہیں لگتا لیکن یہ کافی بڑے سائز کا کیمرہ ہے اور آپ اس کو کچھ اس طرح کر کے ماؤنٹ کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں سائیڈوں کی موومنٹ ہے تو یہ پین اور ٹلٹ دونوں کر سکتا ہے باقی دو موڈلز کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک کیمرہ یہ بلٹ کے نام سے آتا ہے کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اور فائنلی یہ ایک رینجر ٹو کے نام سے کیمرہ آتا ہے جو کہ بیسیکلی گھر کے اندر لگنے والا کیمرہ ہے تو اگر آپ نے گھر میں کسی ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پر آپ کو اپنے مطلب کچن میں لگانا ہے یا بیڈروم وغیرہ میں لگانا ہے بیڈروم میں کون کیمرہ لگائے گا اگر آپ نے اپنے ٹی وی لاؤنج وغیرہ میں کیمرہ لگانا ہے تو بھائی یہ والا کیمرہ آپ لگا سکتے ہیں یہ سب کیمرہ جو ہیں انٹرنیٹ سپورٹڈ ہیں اور یہ سب کیمرہ جو ہیں انوی آر کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں میرے گھر اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیمرے لگے کیسے ہیں کیا کیا فیچرز ہیں اور میں نے کس کیمرے کو کس کیپیبلیٹی میں یوز کیا ہے اور یہ جو وائی فائی راوٹر ہے یہ آخر یہاں پر کیا کر رہا ہے بھائی تو ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور میں نے یہاں پر جتنے بھی کیمرہ تھے وہاں ریڈی سیٹ اپ کروا لیے ہوئے ہیں کافی سمپل ان کا پروسس ہوتا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ میں کلیر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ وائی فائی بیسٹ کیمرہ ہیں اور وائی فائی بیسٹ کیمرہ کے ساتھ ساتھ یہ انوی آر کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ کیمرہ جب آپ نے لگانا ہے تو اس کو صرف پاور آپ لوگوں نے دینی ہے اس کے اندر جو سٹوریج ہے وہ میمری کارٹ کی فارم میں بھی ہو جاتی ہے جو میں نے ان سب کیمرہ کے اندر ڈالوا دی ہیں تو ان کے اندر ایک سپیشل میمری کارٹ سمپل والا جو مایکرو ایسٹی اٹھتا ہے وہ ڈال گیا ہے بٹ یہ انوی آر سپورٹڈ کیمرہ بھی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو جس طرح پرانے ڈی وی آر ہوتے تھے نا جس سے تارے پورے گھر میں نکل رہی ہوتی تھی اور ایک بار آپ تار ڈالوا لیتے تھے اور کیمرے کے لوکیشن چینج کرنی ہوتی تھی تو عذاب ہو جاتا تھا تو بیسیکلی وہ کام نوی آر کرتا ہے بٹ وائی فائی کے ثرو کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیسیکلی پورا گھر جو ہے اس میں آپ کہیں پر بھی اگر کیمرہ لگاتے ہیں اور اگر دونوں نوی آر اور کیمرے تک وائی فائی کے سنگنل آرہے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں آتی اور تیسری چیز جو کہ بڑی مددار ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیمرہ کلاوڈ سرویسز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ پورا کیمرہ یا نوی آر سمیت لے کے نکل جاتا ہے تب بھی آپ کے پاس اوپشن آویلیبل ہے کہ آپ کلاوڈ سرویس جو ہے اس کو یوز کر سکیں اور یہ ریگولرلی جتنی بھی ویڈیو ہے یہ آن لائن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے بھائی کہ اگر کوئی بندہ یہ کیمرہ بھی لے جائے گا ہے نا ویڈیو کوئی نہیں جا رہی آپ کو وہ جو سیکیورٹی کا ہے نا سارا حساب کتاب وہ صحیح رہتا ہے اچھا اب یہاں پر یہ جو کیمرہ ہے یہ ان کا سب سے میں کہوں گا ہائی اینڈ کیمرہ اٹلیسٹ اس سیریز میں جو کہ میں نے منگوائی ہیں اور اس کیمرہ میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پین ٹلٹ وہ سب کچھ بھی کرتا ہے بٹ یہ ہیومن ٹریکنگ کے ساتھ سائرن بھی بجا سکتا ہے تو بیسیکلی اگر آپ نے اس کو ایکٹیویٹی مونیٹرنگ پر ڈال دیا ہے اور رات کے ٹائم کوئی بندہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیک کرے گا کہ وہ ہیومن ہے یا نہیں اور اس کے بعد یہ سائرن بھی بجا دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ دور سے آ رہا ہے تو یہ اس کو لائٹ مار کے یہ بتا بھی دیتا ہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہے کوئی پنگا پنگا نہ لے لیں بعد میں مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیمرہ جو ہیں دو انٹینہ کے ساتھ آتے ہیں اگلا کیمرہ جو کہ ہم نے یوز کیا ہے وہ بیسیکلی آپ کو یہ نارمل یہ میرے پرانے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کیمرہ جو ہے یہ نارمل کیمرہ ہے جو ہم نے بہت پہلے لگوائے تھے گھر کے اندر یہ سمپل والے کیمرے ہیں تو یہ جو اوپر کیمرہ ہے نا یہ کیمرہ بیسیکلی اگر آپ ڈیجٹل والی فارمٹ میں چلے جائیں اچھے بھائی تو یہ جو نارمل کیمرہ ہوتے ہیں ان کی جو موڈرن فارم ہے وہ یہ بولٹ کیمرہ ہے یہ جو بولٹ کیمرہ ہے یہ بھی بیسیکلی وائ فائی بیس کیمرہ ہے اس کے اندر بھی جو ہیومن ٹریکنگ ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو یا باہر لگاوا کروزر ہو یہ دونوں ہی ویدر سیلڈ ہیں بیسیکلی آپ ان کو باہر بھی لگا سکتے ہیں ان کے اوپر پانی یا اس طرح کے کسی بھی مسئلے کانا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کیمرہ میں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب ایپ کنٹرول کے ساتھ بھی آتے ہیں تو ان کی انڈرویڈ اور آئیو ایو ایس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے آپ اپلیکیشن سے ہی جو کیمرہ ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو باہر والا کیمرہ ہے اس کے اندر ٹو وے ٹاکنگ بھی دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سپیکر کی آواز بھی آ رہی ہے مطلب کوئی بندہ اگر اس کے آگے بول رہا ہے تو آپ تک وہ آواز آ رہی ہے اور آپ اس بندے سے بات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی سپیکر لگا ہوا ہے اور ایک مایکرو فون جو آپ کے موبائل کا ہے وہ یوز کر کے یہ کر سکتے ہیں اس کیمرہ میں صرف اور صرف آپ کو سپیکر کی فنکشنالیٹی دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ آپ سن سکتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا بات کر رہا ہے لیکن آپ اس کو واپس نہیں بول سکتے جب بھئی گھر کے اس کونے میں پہلی بار آیا ہوں جو کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ exist کرتا ہے اور اس کونے میں آنے کے پیچھ ریزن یہ ہے کہ بھئی جو اس کا راؤٹر ہے وہ یہ لگا ہوا ہے اب کیونکہ IMOU جو ہے یہ ایک آئیوٹی بیسٹ کمپنی ہے تو یہ اپنے وائ فائی راؤٹرز بھی بناتے ہیں کیونکہ جتنی بھی ان کی ڈیوائسیزیں وہ سب وائ فائی کنیکٹڈ ہیں تو اگر آپ کے گھر کے اندر وائ فائی کے سگنل اتنے سٹرانگ نہ ہو تو آپ یہ ملٹیپل راؤٹرز لگا سکتے ہیں جو کہ آپ اس میں کنیکٹ ہو کر بیسیکلی آپ کے پورے گھر میں وائ فائی کا جو سگنل ہے وہ سٹرانگ کر دیتے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ بیسیکلی اس کو لگا سکتے ہیں میں آپ کو اندر چل کے تیسرا اس کا جو ورجن ہے وہ دکھاتا ہوں جو کہ بیسیکلی خاص طور پر صرف انڈورز کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ ہم نے کچن میں لگایا ہے اچھے ہر میں یہاں پر یہ چیز بھی آئٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکنیکلی یہ آئیوٹی کنزیومر پروڈکٹس ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خود بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے بیسیکلی ان کی سروس کو یوز کیا تھا جہاں پر میں نے ان کو کہا کہ بھائی آکے خود ہی کر دو اور پہلی چیز جس پر مجھے تپ چڑینا میرا مطلب دماغ میٹر شاٹ ہو گیا میں نے کہا بھائی بیک ایریا جہاں پر سب سے زیادہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں اپنے کیمرہ ہی نہیں لگایا میں اسی طرح ہی ایسے ہی آ رہا تھا پھر میں نے مڑ کے دیکھا تو کیمرہ اس سائٹ پر لگا ہوئے کیمرہ وہ بیک پر لگا ہوئے اور کیمرہ ہر چیز کو نوٹس کر رہا تھا تو پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ان کو اپنا کام آتا ہے یہ بھی جو کیمرہ یہ کروزر کیمرہ ہے اور اس کو بھی ہم نے روٹیٹنگ والا لگایا تاکہ یہ جو پچھلی دیوار ہے مسئلہ ہے اس پچھلی دیوار کا یہ مین آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کی دیوار ہے اور اس کے بڑے مسئلے آ رہے تھے کیونکہ پیچھے سے لوگ ٹاپ جاتے تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ جو سارا سسٹم ہے نا امپلائے کیا ہے اچھے گھر کیمرہ میں نے لگایا تو سیکیورٹی کے لیے تھے لیکن میری ماں نے مجھے ایک بات بولی کہ بھائی اگر کیمرہ لگیں گے تو ایک کیمرہ کچھن میں بھی رگے گا کیونکہ اکثر آگ بجانا بھول جاتی ہیں وہ ہنڈی کی نا تو کیمرہ سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آگ چل رہی ہے یا نہیں بہراد یہ کیمرہ رینجر کے نام سے آتا ہے اور یہ ہم نے صرف ایک ہی یوز کیا کیونکہ ہمیں گھر کے اندر دو جگہ کیمرے چاہیے تھے ایک ہم نے کروزر لگایا اور ایک ہم نے رینجر لگایا ہے اس کیمرے کا جو کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پرائیویسی موڈ بھی ہے تو باقی سارے فیچر جو میں نے پہلے بتایا وہ تو ہیں ہی یہ ویڈر پروف نہیں ہے بٹ اس کے اندر ایک پرائیویسی موڈ آویلیبل ہے تو آپ ایپ سے جا کے پرائیویسی موڈ آن کر دیتے ہیں تو اس سے ہو یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایریا ہے گھر کا جہاں پہ آپ ہر ٹائم سرویلنس نہیں چاہتے تو یہ پرائیویسی موڈ میں چلا جاتا ہے اور یہ کیمرہ ہی بند ہو جاتا ہے مطلب اس کی جو سیل ہے وہ ہی آف ہو جاتی ہے تو کیمرہ اگر آپ پیچھے سے چلا بھی دیں تو وہ کچھ نظر نہیں آئے گا اس کیمرے میں تو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کئی ایسے لگانا چاہتے ہیں جا پہ آپ ہر ٹائم مونیٹرنگ نہیں چاہتے لیکن آپ کا یہ بھی دل ہے کہ اگر کبھی ضرور پڑے تو آپ کر سکیں تو بھائی یہ جو کیمرہ ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر باقی جو ٹلٹ وغیرہ والے فنکشن ہیں وہ سب بھی آویلیبل ہیں اچھا بھائیوز یہاں پر ایک اور چیز جو کہ میں نے ایڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کی جو ایپ ہے وہ بہت زیادہ انٹویٹیب بنائی گئی ہے اس کی ایپ کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ ہر چیز وہیں سے کنٹرول کر سکتے ہیں جو چیز مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایپ کے تھرو ہی آپ جو ویڈیو ہے وہ پلی بیک وغیرہ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کیمرے کا جو سپیکر سسٹم ہے اس کے تھرو اگلے بندے سے بات کر سکتے ہیں تو اگر کوئی بندہ آپ کے گھر کے باہر آیا ہے اس نے بیل بجائی ہے تو آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہیں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے تمہارا اگر کوئی پارسل ہے تو دکھا دو تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ یہیں سے کر سکتے ہیں آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیمرہ کی موومنٹ کو بھی یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں بہت یہ وہ چیزیں ہیں جو کس سے پہلے میں نے دوسرے کیمرہ میں بھی دیکھی ہیں تو ان کے اوپر میں زیادہ ڈسکشن نہیں کروں گا جو چیز مجھے پسند آئی تھی وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر سائرن والا فیچر ہے بیسیکلی آپ علام سیٹ کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ کے اوپر یہ سائرن بجے تو آپ ٹائمنگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی رات آٹھ بجے سے لے کر صبح بارہ بارے تک اگر اس ایریا میں کوئی آتا ہے تو یہ علام بج جانا چاہیے تو وہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں بہت اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ آپ چیزیں ڈیٹیکشن کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی صرف گاڑی آئے نا تو علام بجا دینا یا آپ کہتے ہیں صرف انسان نظر آئے تو علام بجا دینا یا آپ کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی آئے انسان آئے یا کوئی پیٹ آپ کو نظر آئے تو آپ نے علام بجا دینا ہے تو یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ کیمرے کے آگے کیا چیز آئی ہے تو صرف یہ motion detection نہیں کر رہا بلکہ یہ subject detection بھی کر رہا ہے کہ بھائی آگے کیا آیا ہے کس چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ alarm بجانا ہے یا spotlight on کرنی ہے ایک اور چیز جو کہ یہاں پر میں add کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ساتھ یہ IMO U protect کے نام سے ایک subscription بھی آپ use کر سکتے ہیں جو کہ basically AI کا use کرتی ہے اور اس کے اندر cloud storage ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو جو ویڈیو یہ record کر رہا ہے سیدھا اٹھا کے ڈال رہا ہے cloud کے اوپر تو بعد میں آپ کو وہ tension نہیں ہوتی کہ بھائی کیا situation ہے یہ کوئی بندہ camera شامرہ لے جائے although یہ ایک paid subscription ہے اور آپ کو اس کے regularly پیسے پی کرنے پڑیں گے یہ کوئی free چیز نہیں ہے یہ paid subscription ہے but then again جو peace of mind ہے وہ اس subscription کے ساتھ بہت زیادہ ہے اچھا ایک اور چیز جو کہ مجھے ان cameras کے بارے میں بہت اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو high end cameras ہیں جو cruiser وغیرہ ہے تو اس کے اندر آپ کو smart night vision بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے normally جو آپ کو night vision ملتی ہے وہ سب کو بھوت بنا دیتی ہے وہ infrared والی جو night vision ہوتی ہے کہ infrared light ماری اور night vision چلا دی یہاں پر smart night vision دی گئی ہے جو کہ basically تب تک آپ کو color screen دیتی رہتی ہے جب تک بالکل حد نسیسری نہ بن جائے تو آپ کو color display آتا رہتا ہے although night vision camera جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ ایک اور added feature ہے جو کہ ان cameras کے اندر available ہے ان cameras کا night vision اتنا strong ہے ہم نے چھے بھینسے پکڑی ہیں جو کہ آ کے ہمارے گھر کے باہر سے جو گملے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ کھا جاتی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ صبح چار و جاتی تھی اس time کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا تو ہم نے camera کے در دیکھا کہ بھائی وہ کیا رہا ہے اور پتہ لگا چھے بھینسوں کا ایک ٹولا ہے جو کہ آتا ہے آرام سے جو بھی چیز انہیں کھانی گونی ہوتی ہے وہ کھاتا اور چلا جاتا ہے ہم نے arrest کروا دی ہیں بندے ابھی نہیں پکڑے گئے ہم سے کوئی بھی لیکن بھینسے ہم نے پکڑ لی ہیں اور فائنلی جو چیز آپ لوگوں کے شاید mind میں آ رہی ہو جو بندے مجھے regularly watch کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے ابھی کچھ time پہلے ہی ہمیں دو cameras دکھائے تھے جو کہ آپ نے install کیے تھے اور اپنے amazon Alexa کے ساتھ لگائے تھے اب آپ نیا منجن بیچنے آ گئے ہیں تو بھائی سنائیو یہ ہے کہ یہ cameras amazon Alexa supported بھی ہیں انفاکٹ یہ جو cameras ہیں یہ multiple system support کرتے ہیں ایم ازیومنگ کہ یہ apple کی جو home kit ہے وہ بھی اور google کی جو ساری services ہیں اس کے جو application ہے اس کو بھی support کرتے ہیں تو یہ میری amazon Alexa کے ساتھ بھی compatible ہیں تو اگر میں کسی اور company بھی کوئی device لیتا ہوں تو یہ آپس میں بڑا آرام سے gel in ہو سکتے ہیں اور میں amazon Alexa کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی دیکھو کہ front door والے camera میں کوئی motion تو نہیں detect ہوا دو بجے سے لے کر پانچ بجے تک اور وہ مجھے بتا دے گی بھائی کہ اس time میں کوئی motion detect ہوا یا نہیں تو اس طرح کی جو چیز ہے وہ میں کہوں گا normal cameras میں میں نے اس سے پہلے بالکل نہیں دیکھی تھی and that is the reason why میں نے یہ cameras اپنے گھر میں لگوائے ہیں مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ان کے ریلیٹی آپ کے کیا opinions ہیں کونسا ایسا feature ہے جو کہ آپ کو پسند آیا ہے اور کیا آپ ایسا بندہ ہیں جو کہ cameras اپنے گھر میں لگوانے کا سوچ رہے ہیں یا آپ ایسا بندہ ہیں جو کہتا ہے بھائی فرق ہی نہیں پڑتا جو آئے گا دیکھا جائے گا تو نیچے مجھے comments کے اندر بتا دیں چینل بڑھنے ہیں چینلوں کو subscribe کر لیں میں link کوشش کروں گا description میں ڈال دوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ